تحریک طالبان کے پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی باتیں آرہی ہیں جو خبریں آئی ہیں اس کے پاس منظر میں کل یہ خبر آئی تھی کہ باجوڑ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے وہاں پر تحریک طالبان کے نائب کمانڈر مولو فقیر محمد نے اس بات کی تذبیق کی تھی کہ حکومت پاکستان کے ساتھ باجوڑ میں آمن مذاکرات تینی سے آگے بڑے ہیں اور اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی اسی قسم کے محایدے کیے جائیں گے پھڑی دیر بعد تحریک طالبان کے ترجمان نے اس خبر کی تربیر کی تھی لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ باجوڑ میں حالات قابو میں آ رہے ہیں آمن قائم کرنے کی جو پوششیں شروع کی گئی تھی وہ کچھ کچھ مستحکم بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں باجوڑ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے اس خصوصی رپورٹ میں جو انہوں نے باجوڑ میں ہی ترقیب دی باجوڑ ایجنسی رغبے کے لحاظ سے تمام ایجنسیز میں سب سے چھوٹی ہے اس کی آبادی تقریباً نو لاکھ ہے اور یہ سات تحصیلوں پر مشتمل ہے جیونیس کی ٹیم نے سالارزائی خبیلے کے سربراہ سے باجوڑ ایجنسی کے بارے میں دریافت کیا اے لائنٹین سیونٹی تری میں یہ ملکن ایجنسی سے یہ جدا ہوا ظلف کارلی برٹو صاحب نے یہ اعلان کیا اور خدا یہ علیک ایجنسیڈی کلیر کر دی سالارزائی تحصیل میں امن کی بنیادی وجہ یہاں کا قبیلہ اور اس کے سربراہ ملک شہاب الدین خان ہے جنہوں نے طالبان کی دھمکیوں اور حملوں کے باوجود اپنا علاقہ کبھی نہیں چھوڑا اور تمام حالات کر جم کر مقابلہ کیا طالبان کے غبزے کی صورت میں ملک شہاب الدین کی گھر کو دارالقضاء بنانے کا اعلان کیا تھا جنگجوہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پانچ سو رضاکاروں پر مشتمل سالارزائی قبیلے کا امن لشکر بھی خائم ہے جبکہ ضرورت پڑھنے پر پوری سالارزائی قوم بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے ہم نے باجور ایجنسی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں یہاں کے مقامی افراد کی رائے معلوم کی گر ختم ہے گر من نہیں ہے زمین شرے گندم مندم نہیں کرے گا داماڈولا کا نام کسی کے لیے انجانہ نہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں 2006 میں القاعدہ کے رہنمہ ایملز زواری پر ڈرون حملہ بھی ہوا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ حملے سے قبل وہاں سے چلے گئے تھے داماڈولا تالبان کا ہیڈکوٹر تھا تالبان کے ترجمان مولوی عمر اسی علاقے میں اکثر پائے جاتے تھے تالبان کی جانب سے مولوی فقیر محمد کو اس علاقے کے ذمہ داری دی گئی ہے یہ جو تباہ حال چھوٹی سی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ باجوڑ میں تالبان کا مین مرکب یہی سے تالبان اپنے تمام کام جو ہے وہ سرانجام دیتے تھے اور یہ یہاں کے اوپر مولوی فقیر محمد جو تالبان کے باجوڑ ایجنسی میں سربرا تھے وہ اسی ہیڈکوٹر کے اندر جو ان کا یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی میں بیٹھتے تھے اس بلڈنگ کے اندر واضح طور پر آپ کو جو ہے وہ نشانات نظر آ رہے ہیں لگتا ہے کہ یہاں کے اوپر شدید قسم کی جنگ کی گئی ہے جس کے اثار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ کچھ سرنگوں کا بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ کچھ سرنگیں بھی موجود ہیں جن کے اوپر تالبان یا تو جو قیدیوں کو لا کے یہاں پہ قید کیا کرتے تھے اور جن کو بعد میں سزائے دی جاتی تھی یا زخمی تالبان جو ہے وہ یہاں پہ آرام کے لیے یا چھپنے کے لیے یہ ان سرنگوں کو استعمال کرتے تھے جھک کے جانا پڑتا ہے اس سرنگ کے اندر آدمی سیدھا ہو کے نہیں داخل ہو سکتا کافی بڑی سرنگ دکھائی دے دی یہ باجوڑ ایجنسی کو قبائلی علاقوں میں تالبان کا ایک مضبوط گڑ قرار دیا جاتا تھا ہم نے ایجنسی کے علاقے نواگئی میں تحریک انصار الاسلام کے سربراہ مولانا گلداد خان سے ملاقات کی جو کبھی خود بھی تحریک تالبان کے حمایتی رہ چکے ہیں اور اب تالبان کے خلاف امن کمیٹی کے خیادت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تالبان نے باجوڑ میں اپنی عدالتیں لگائیں اور لوگوں کو سزائے دیں ہمارا ویڈیو کی ایک دکان پر بھی جانا ہوا شدت پسندہ نے اس دکان کو دھماکہ کر کے تباہ کر دیا تھا تاہم یہ دوبارہ تعمیر ہو چکی ہے باجوڑ ایجنسی میں چھ اگست دوہزار آٹھ سے انیس اگست دوہزار آٹھ تک درگئی سے لوئی سم تک سیکیورٹی فورسز اور تالبان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی جس کے اثار آج بھی نظر آتے ہیں جب آپ گئے تھے تو اس وقت کیا حالات تھے اور جب واپس آئے تو کیا منظر دے جس وقت ہم اندر سے جا رہا تھے تو اس وقت ہم نے جوکہ کر گیا تھا سب علاقہ ٹیک ٹاک تھا زینے کے بہت اچھی طرح گزر دیتی جب ہم تین سال بعد واپس آئے تو نہ سکول تھا نہ کالش تھی نہ ہسپٹل تھا نہ ہمارے گھر تھی سب کو خاتم کر دیا تھا دیگر خبائلی علاقوں کی طرح باجوڑ اجنسی میں بھی درسگاہیں شدت پسندوں کے شرط سے محفوظ نہیں رہی اس علاقے میں اب تک ایک سو چھے تعلیمی اداروں کو دہشتگرد تباہ یا نقصان پہنچا چکے ہیں فوجی آپریشن کے ذریعے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملی کیے جا رہے ہیں جس سے دہشتگرد فرار بھی ہو رہے ہیں لیکن بھاگ جانے والوں کی جانب سے واپس آ کر سرودوں پر مسلسل حملے کرنا سیکیورٹی فورسز کے دعووں کو للکارنے کے مترادف ہے پرگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کامرامن تاریخ علی کے ہمراہ سید آرفین جیو نیوز ڈاماڈولا باجوڑ اجنسی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختصام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر